بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو تفسیر سورہ حمد کر رہے تھے اس آیت پر پہنچے کہ اہدن الصراط المستقیم اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی ایک دعا مستجاب ہے یا ایک دعا قبول کی جائے گی آپ کون سی دعا کریں گے علماء فرماتے ہیں یہ بہترین دعا یہی ہے اہدن الصراط المستقیم سیدھے راستے کی دعا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے اس پر صبات قدم کی دعا ہے یہ واحد دعا ہے جو خدا نے آپ پر واجب کی ہے جس طرح سورہ حمد انسان پر واجب ہے اسی طرح یہ دعا جو سورہ حمد میں ہے یہ ہر مسلمان پر یعنی ایک دعا ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ دعا کرے اس کی تاقید ہے کسر سے کرے وہ یہی دعا ہے اہدن الصراط المستقیم انسان کے لئے ضروری ہے کہ انسان ہدایت آفتہ ہو یعنی میں خود بھی ہدایت آفتہ رہوں میرا راستہ بھی ہدایت آفتہ رہے اور ایسا راستہ ہو جو صحیح اور سالم ہو یہ جانیے کہ ہدایت دو طریقوں کی ہیں ایک ہدایت ہدایت تکوینی ہے ہدایت تکوینی جو ہم نے بیان بھی کی تھوڑی بہت وہ یہ ہے مثال کے طور پر خدا نے جس بھی شیخ کو بنایا ہے اسے ہدایت دی ہے شہد کی مکھی کو بنایا ہے اب شہد کی مکھی کو ہدایت دی ہے اسے کس پھول پہ جانا ہے کس پھول پہ بیٹنا ہے اور اسے کس طرح شہد کو بنانا ہے بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسے رونا سکھا دیا یہ ہدایت ہے چھوٹا سا دانہ ہے آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں اس دانے کو اللہ نے ہدایت دی اسے سیب کیسے بننا ہے اسے امروت میں کیسے بدلنا ہے اسے عام کیسے بننا ہے اس کی مٹھاس اس کی مختلف چیزیں ابھی میرا دل دھڑک رہا ہے یہ اللہ نے ہدایت دی ہے دل کو کیسے دھڑکنا ہے موں میں لقمہ ڈالتے ہیں یہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے کن اجزام اس کو بدلنا ہے خون کے کس صورت میں اس کو بدلنا ہے کون سا رنگ اس کو اختیار کرنا ہے کس اسپیٹ میں اس بدن میں اس کو دوڑنا ہے یہ تمام تر ہدایت ہے میں نے تو اس لقمے کو نہیں سکھایا یہ کس نے ہدایت دی ہے پروردگارِ عالم نے ہدایت دی کہ خدا نے چیزوں کو خلق کیا اور اس خلق کرنے کے بعد ان چیزوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے لیکن ایک اور ہدایت ہے یہ تو ہدایت تکوینی ہے دوسری ہدایت وہ ہے جو ہدایتِ انبیاء ہے جس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اہدن السرات المستقیم ایک بات آپ سب کے قابل غور رہے اور یہ بات یاد رکھیں انسان ایک فریز وجود نہیں ہے ایک رکا ہوا وجود نہیں ہے بالآخر انسان کو چلنا ہی چلنا ہے کسی نے کسی راستے پر تو انسان کو چلنا ہے جیسے میں نے پچھلے سیشن میں آپ کو کہا تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات میں ایسا انسان نہیں ہے جس کا دین نہ ہو اسطلاحہ نہ ہوں کہتے ہیں کہ یہ لا دین ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دین اسلام میں نہیں ہے وَنَا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ ہر انسان کا دین ہے دین مطلب جس راہ پہ وہ چلتا ہے وہ اس کا دین ہے جو بھولتا ہے جو سوچتا ہے جو پہنتا ہے جیسے وہ زندگی گزارتا ہے یقیناً کسی نے کسی سوچ اور کسی راستے کے ذریعے زندگی گزار رہا ہے بسر کر رہا ہے یہ وہ اس کا دین ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کا کوئی راستہ نہ ہو ہمیں کسی نے کسی راستے پر تو چلنا ہے یہاں کا راستہ ہوگا یہاں باطل کا راستہ ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس راستے ہیں کتنے جن پر ہم چلیں یہ کہ ہمارے پاس پانچ آپشن ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ انسان کے من میں جو آئے انسان وہ کرے آج کل میری مرضی میری مرضی کی بڑے نعرے لگ رہے تو مطلب جو مجھے اچھا لگے جو مجھے اچھا لگے جو مجھے پہننا اچھا لگے جو مجھے کھانا اچھا لگے جیسے زندگی بسر کرنا اچھا لگے میں ویسے زندگی کو گزاروں گا ایک تو یہ راستہ ہے لیکن یہ وقت نے زمانے نے ثابت کیا ہے کہ آپ کو ایسے ملینز لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری لیکن وہ پشیمان تھے اور افسوس میں ملا کئیوں نے خودکشیہ کی آپ کی اپنی زندگی میں تجربہ ہوگا ہے کوئی ایسا انسان جو یہ کہے کہ یہ میں ان زندگی میں کام کیا اور میں پرفیکٹ تھا مجھے افسوس نہیں تھا ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اے کاش یہ نہ کرتا اے کاش فلان کے پیچھے نہ جاتا تو آپ کو ایسے ملینز لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے کہنے پر یعنی جو جن کو اچھا لگا اپنی ہوا و حوص کے خاطر جو بھی ان کو اچھا لگا انہوں نے کیا تو لہٰذا آپ کو نظر آتا ہے وہ پشیمان تھے کچھ شخصیتیں کائنات میں ایسی ہیں کوئی جا کر حسین اپنے علی سے پوچھے کہ آپ نے زندگی میں جو وقت گزارا جو آپ نے زندگی میں کیا کہ آپ اس سے پشیمان ہیں آپ کو جواب ملے گا نہیں کوئی رسول خدا سے جا کر پوچھے آپ زندگی میں جو کر رہے تھے ابھی تک جو کیا ہے اس پہ آپ کو افسوس ہے بولیں گے نہیں تو ایک وہ زندگی جو ہم اپنی مرضی سے گزاریں لیکن اس میں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ہم ناکام ہیں اے کاش ہم یہ نہ کرتے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میں اپنے کہنے پر تو نہ چلوں میں کسی اور کے کہنے پر چلوں لیکن اس میں بھی آپ کو کئی لوگ ملیں گے کیونکہ جیسے میں غلطی کر سکتا ہوں ایسے جس سے پوچھ رہا ہوں وہ بھی غلطی کر سکتا ہے تیسرا راستہ آبا و اجداد کا راستہ ہے کہ آراب نے کہا تھا کہ ہم اپنا آبا و اجداد کی راستے پر چلیں گے لیکن تاریخ نے وقت نے ابھی یہ ثابت کیا کافی کام ایسے ہمارے آبا و اجداد کے تھے جو انلوجیکل کام تھے لوجک ان کو نہیں مانتی تو یہ کیسا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں تو یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے یہ غلط ہے چوتھا راستہ ہے بادشاہوں کا وزیروں کا بڑے بڑے جو مشہور شخصیتیں گزری ہیں ہم ان کے راستے پر چلیں لیکن آپ کو پتا چلے گا ان کا راستہ بھی افسوس کا راستہ ہے ایسے بادشاہ ملیں گے جنہوں نے اپنے تخت کو لٹا دیا جو مار دیے گئے جو کئی جنگوں میں مار دیے گئے پتا چلتا ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہم پشے ماتے کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ہیں پانچوہ راستہ شیطانی راستہ ہے جو وسوسے کا راستہ ہے جو تباہی کا راستہ ہے جو گمراہی اور بربادی کا راستہ ہے بچ جاتا ہے چھٹا راستہ اور ایک ہی راستہ وہ کون سا راستہ ہے کہ قرآن میں آواز آتی ہے وَنَعْبُدُونِي هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ یہ انبیاء کا راستہ ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ یہ رسولوں کا راستہ ہے تو اللہ سے توصل اور توقل کے راستے پر ہمیں چلنا ہے کہ آواز آتی ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُو دیئے اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ جو انسان اللہ کے راستے پر انبیاء کے راستے پر چلتا ہے وہی راستہ ہدایتِ مُسْتَقِيمِ کا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے یہ فطرت کا راستہ ہے یہ لوجک کا راستہ ہے لوجک اس لیے کیونکہ خود انبیاء بھی یہی دعا کرتے تھے ہم تو راستے پر نہیں ہیں یا تھوڑا بہت ہیں دعا کرنے وہ نبی جو کامل اس راستے پر تھے وہ بھی یہی دعا کرتے تھے کونسی دعا اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ کہنا ہے یا اس کے کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ نبی بھی اپنی نمازوں میں یہی کہتے تھے اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ امام حسین بھی اپنے نماز میں یہی کہہ رہے ہیں اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ یعنی نبی ہو ولی ہو امام ہو مرسل ہو خاتم ہو ہر کسی کو اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ کی ضرورت ہے اپنے زندگی کے لمحے لمحے میں یعنی اے جوان جب تو شادی کرنے جائے گا اس وقت بھی یہ کہو اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے خاتون جب شوہر کا انتخاب کرنا ہے پھر بھی کہو اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ اگر تجھے یونس ٹی میں کوئی سبجیک کا انتخاب کرنا ہے اس وقت بھی کہو اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ اگر تجھے کتاب پڑھنی ہے اس وقت بھی کہو اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ اگر تجھے کوئی فلم دیکھنی ہے اس وقت بھی کہو اِلَى السِّرَاتِ مُسْتَقِيمِ اگر تجھے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم تو دن میں دس مرتبہ سترہ رکعت میں کہتے ہیں اہدن السرات المستقیم لیکن وہ رسول خدا جن پر نماز شب اور نماز تحجد بھی واجب تھی وہ بھی کیا کہتے تھے اہدن السرات یعنی کم از کم رسول خدا کے اگر نوافل بھی نکال دیں صرف واجبات کو کاؤنٹ کرے دن میں بیس مرتبہ کہتے تھے اہدن السرات المستقیم اور اس سے عجیب بات یہ وہ رسول ہے انکا علا سرات مستقیم یہ وہ رسول ہے جو سرات مستقیم پر ہیں علا سرات مستقیم ہیں انکا لمن المرسلین علا سرات مستقیم ہم تو سرات مستقیم پر ابھی چلنے کی وہ رسول جو سرات مستقیم پر سوار ہے وہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ اہدن السرات المستقیم اللہ کی آوازاتی اللذین احتدو زہدہم خدا واتاہم تقواہم جو ہدایت پا لیتا ہے ایسے انسان کا ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے اور یقین بہت عالی ترین منزل ہے جس کے لیے جناب ابراہیم نے بھی دعا کیے اب سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جس میں رائٹ اور لیفٹ نہ ہو اس کی تشریح مولا علی فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں نحج البلاغہ کے سولم خطبے میں فرماتے ہیں کہ جو یمین و شمال ہے یہ زلالت و گمراہی ہے رائٹ اور لیفٹ یہ گمراہی ہے جو اصل ہدایت کا راستہ ہے وہ طریق الوسطہ وہ بیچ کا راستہ ہے بیچ کا مطلب کیا ہے یعنی میان روی کا راستہ ہے بیچ کا مطلب کیا ہے یعنی جس میں افرات اور تفریت نہ ہو جس میں ایکسٹرمزم نہ ہو اور جس راستے میں بالکل انسان سوس بھی نہ پڑ جائے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا معاشرہ یہاں افرات میں ہے یا تفریت میں ہے یہ آپ ٹی وی پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں رمضان میں کیا حال ہے رمضان کے بعد کیا حال ہوتا ہے ہمارے وجود میں تعادل قطعن نہیں ہے ہمارے استاد چھوٹی سی مثال دیتے تھے فرماتے تھے دیکھو کہ آج آپ کو ایسے بھی قرآن نویس ملیں گے مثلا مشہد میں ایک شخص نے در نجف ہمیں بتایا کہ اس در چھوٹے سے در نجف اس نے پوری سورہ یاسین لکھی اور پھر پتا چلا انڈیا یا کوئی شخص ایسا پیدا ہوا جس نے چامل کے چھوٹے سے دانے پر آیت القرصی کو لکھ ڈالا ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ ایک ایسا آدمی ملتا ہے جس نے کم از کم پندرہ سے بیس ٹن کا قرآن لکھا ہے یعنی اتنا بڑا قرآن کو لکھا ہے کہ شاید اس کو اٹھانے کے لیے چند لوگ آ جائے جس قرآن اتنا بھاری قرآن اس نے کیا کہ اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کسی ٹرک کی ضرورت ہو یہ افرات ہے یہ تفرید ہے ایک مرتبہ انسان آیت القرصی کو مسجد کے پورے ستون پر لکھ لیتا ہے یعنی اتنا بڑا لکھتا ہے کہ ایک ستون پر صرف آیت القرصی ہوتی ہے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پورے قرآن کے ستون پر لگا دیتا ہے یہ افرات و تفرید ہے کبھی کبھی ہم اتنے غیرت مند بن جاتے ہیں کہ اپنے بچوں پر جو شریعت نے بھی باتیں واجب نہیں کی اس سے بھی حد سے بھی گزر جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں ایک مرتبہ انسان اتنا بحیاء بن جاتا ہے وہ پھر اس کو خیال نہیں رہتا میری بیوی ہجاب میں بھی ہے میری بہن ہجاب میں بھی ہے بالکل غیرت کے دروازے سے گر جاتا ہے ایک مرتبہ انسان اتنی رہبانیت کو اختیار کر لیتا ہے کہ کامپلیٹلی تارک دنیا بن جاتا ہے ایک مرتبہ کوئی دنیا کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے کہ روحانیت اور آخرت کو بھول جاتا ہے کہ رسول خدا کے پاس کچھ لوگ ہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ایک فلان صحابی ہے اس نے قطعا بیوی کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا ہے ہمیں شاہ روزے کی حالت و مسلح پر بیٹھا رہتا ہے رسول خدا نے اس سے بلایا فرمایا اسلام نے قرآن نے روحانیت سے منع کیا ہے میں تمہارا رسول ہوں تجھے میری سنت پر چلنا ہے میں ایک دن روزہ رکھتا بھی ہوں ایک دن روزہ نہیں رکھتا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں مسکراتا ہوں بلکل ایک نورمل انسان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے اور یہ قرآن کا موجزہ ہے اسے آپ کہہ سکتے ہو اجاز قرآنی ہے قرآن کا موجزہ کتنا عجیب ہے کہ قرآن مجید میں ایک سو پندرہ بار دنیا کا ذکر ہوا ہے ایک سو پندرہ بار آخرت کا ذکر ہوا ہے یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے اگر دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے ہم سے نہیں ہے اور آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے یہ بھی ہم سے نہیں ہے دعا یہ کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن کیا یہ قرآن کا موجزہ نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ آخرت کا ذکر ہے اتنی مرتبہ دنیا کا ذکر ہے یعنی انسان تو جتا عادل کو خلق کرنا ہے اور اہدن السرات المستقیم یہ جو دعا کرتے ہو یہی اسی میان روی کی دعا ہے اب ایک وہ انسان ہے جو خود کو کرتا دھرتا سمجھتا ہے یعنی جو میں نے کمایا جو میں نے جمع کیا یہ وقار یہ جاہ یہ مقام یہ شورت یہ گھر یہ گاڑی کہتا ہے سب یہ میری اپنی محنت کے بلبوتے پر ہے یہ کس نے نعرہ مارا تھا یہ قارون کا نعرہ تھا انما اوتیتوہ لا علم انعندی کہ میں نے جتنا پیسہ جمع کیا ہے یہ میری منیجمنٹ میرے علم میرے تجربے کی وجہ سے جمع ہوا ہے ایک تو وہ انسان ہے جو ہر کام میں خود کو دخیل سمجھتا ہے کہتا ہے سب کچھ میں نے کیا دوسری طرح وہ انسان ہے جس نے جبر کو اختیار کیا اور کہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں یہ اللہ نے چاہا ہے اس میں میرا اختیار نہیں ہے تو یہاں پر نہ افراد ہے نہ جبر ہے نہ تفوید ہے بل امرن بین الامرین ہے تجھے بیس کے راستے کو اختیار کرنا ہے قرآن کی آواز آتی ہے بہت ساری قرآن کی آیتیں اعتدال کے بارے میں کلو اشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو منع نہیں ہے ایک نصراف نہ کرو اتنا بھی مت کھاؤ کہ پیٹ بھر جائے اور پرخوری کے زمرے میں تو چلا جائے یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے پھر فرمائے لا تجعلیدکا مغلولا الہ انقک اے انسان اتنے بھی کنجوس مت بنو سور اسرہ میں فرمایا عربی محاورہ ہے کہ گویا تم میں اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندیا آئے اب کوئی فقیر آئے تو تمہارا ہاتھ جیب میں نہ جائے پھر آبادئی والذین اذا انفقوا لم یسرفو وہ لوگ جب انفاق کرتے ہیں تو انفاق کرنے میں اسراف نہیں کرتے یعنی نہ اتنے کنجوس بنو کہ ہاتھ جیب میں نہ جائے اور نہ ہی اتنا انفاق کرو کہ جو اسراف میں بدل جائے تو نہ تمہیں اسراف کرنا ہے نہ تجھے کنجوس بننا ہے پھر آبادئی و بالوالدین احسانہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ماں باپ کو اف تک نہ کہو چاہے بترین ہی کیوں نہ ہوں کو اف تک نہ کہو لیکن اتنا بھی ماں باپ کی اتباہ میں مت چلے جانا کہ اگر وہ تجھے گمراہی کی طرف لے جائیں فَلَا تُوتِهُمَا پھر ان کی بات کو سننا نہیں ہے بہترامی بھی نہیں کرنا لیکن اگر گمراہی کے راستے پر چلانے لگیں سُدھان کبوت میں فرام فَلَا تُوتِهُمَا اگر وہ شرک کے راستے پر لے جائیں پھر اپنے والدین کے کہے سے پیچھے ہٹ جانا فرمے اقیم الصلاة وات الزکاة نماز بھی پڑھو فقراء کی مدد بھی کرو ہمیشہ حق کی سائٹ پر رہو چاہے تمہیں نقصان بھی ہو لیکن کبھی بھی حق کی بات سے پیچھے نہ ہٹنا یہ وہی صراطِ مستقیم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے منحرف کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے شیطان تجھے یہ کہے کہ تجھے بھی اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے قرآن کی آواز آتی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانْقُمِنْ سورِ مائدہ کی آٹھوی آیت ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو بھی اس پر ظلم کرنے لگے فرمایا کہ اے انسان تجھے نہ افراد میں جانا ہے نہ تجھے تفریت میں جانا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ یہ گاڑی تمہاری ہے ہاں تم اس گاڑی کے مالک ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس گاڑی کے مالک ہو اب جہاں تمہارے دل میں آئے تم اس کا حارون بجاتے رہو اور لوگوں کو تکلیف دیتے رہو تمہیں افراد اور تفریت میں نہیں جانا ہے اگر گھر کا مالک بنایا آئے لیکن یاد رکھنا جس نے گھر دیا ہے وہ تمہارا حقیقی مالک ہے جس نے جسم دیا ہے وہ تمہارا حقیقی مالک ہے مال بھی اس نے دیا رزق بھی اس نے دیا اولاد بھی اس نے دی اب دعا کرو اہد نصرات المستقیب یہ جتنی چیزیں تمہیں دی ہیں اس کو مینٹین کرنا بھی تمہیں آ جائے نہ افراد میں جانا نہ اسراف میں جانا نہ اتنے کنجوس بن جانا الہی عامال میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں ہمیشہ حالت اعتدال میں رہنا اور دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلانے کی توفیق دے آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ مولانا اس پر بھی اشارہ کر دیں کہ فرمایا کبھی اتنی تعریف بھی نہ کرو کہ تم حد سے بڑھ جاؤ یہ چاپلوسی میں چلا جاتا ہے اور کبھی اتنی تنقید بھی نہ کرو کہ وہ نفرت میں چلا جائے اور یہ حسد کی نشانی ہے نہ زیادہ تعریف کرو وہ چاپلوسی میں چلا جاتا ہے نہ اتنی تنقید کرو اتنی زیادہ تنقید کرو کہ وہ نفرت میں بدل جائے بلکہ یہ فرمایا اور احسا بھی نہ ہو کہ بالکل بولو ہی نہ یہ بزدل انسان کی نشانی یعنی جہاں پر حق بات ہے وہاں پر حق بات کرو محبت کے ساتھ ہمیشہ باتوں کو کیا کرو اپنے عمال میں تحدل پیدا کیا کرو آج جو یہ تنقیدی کلپس چل رہے ہیں تنقیدی باتیں علماء علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں بڑی افسوسناک ہیں اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے حق کے پیغام کو ہمیشہ محبت سے پھیلائے جاتا ہے جائز تنقید ہے وہ تنقید کی جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ برائے اصلاح ہو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے آج کل اکثر تنقیدیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں ان میں تھوڑی بہت نفرت اور حسد کی بو آتی ہے تو انسان دعا کرے کہ خدا اس کے ہر عمل میں اسے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے اور یہی بہترین دعا ہے پروردگارہ و بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حقیقی راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے مولا و راقہ امام زمانہ کی ظہور کو جلد اجز تاجیل فرماؤں اللہم اسول لعلا محمد و آل محمد و عجل فرج موسیقی